اور انشاءاللہ جس دن یہ اقتدار دو گھروں میں پڑھ لے گا میں آپ سے بازہ چلتا ہوں اور یہ پاس فقت سابق کرے گا کہ یہ شبوریت کا حسن ہے کہ جب اقتدار دو گھروں میں پڑھ لے گا تو ہم اقتدار والا آوان پر پیچھے بھاگے گا اگر اقتدار ایک گھر میں چلا جائے تو آوان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ دروازہ کھل کتا دے رہیں گے وہ دروازہ بھی کھولے گا وہاں پہ سیاستانوں کے آپ کو ٹاؤٹ ملیں گے کباؤ پتر ملیں گے ایک کباؤ پتروں کی سیاست پر کرمکور کے حسن سیاست ہوگا جو محمد مجھے پیچھے تین دن میں کرمکور میں ملی میں یہ سامنے تو آفتہ کرمکور کے لوگوں کو ساری ساری ماہم ہم نے یہاں گزاری لوگوں سے ملے اور میں نے صرف اور صرف محلومی دیکھ ہی آنکھ لوگوں میں میں پورا بزار پھرا جس مقام میں میں گیا اس میں میرے سے ایک ہی بات کی کہ ہمارے منتخب نمائندے کہاں ہے آپ کا حق ہے کہ آپ سوال پوچھیں اور آپ کے منتخب نمائندے کا فرض ہے کہ وہ ہم کو جوانتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی سیاست کی بنیاد رکھیں گے یہاں پر جو قوم اپنے لیے خود نہیں کھڑی ہوتی اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا آج بھٹا ہے اپنی آواز پہلنے اپنی آواز کو آگے تک پہنچائیں ہم یہاں پر نئی سیاست کی بنیاد رکھیں ہیں میرے ساتھ شانہ پہ شانہ ٹھہریں میں آپ سے بادا کرتا ہوں آپ کی ہر گھنی میں آپ کی ہر خوشی میں آپ کی ہر مشکل میں میں آپ کے ساتھ رہے گا میں کبھی میں کبھی آپ کی اس وقت نقص میں حض نہیں آنے دوں گا آپ کبھی تھانوں میں جمیل نہیں ہوں گے یہاں کے تھانے آپ کی غلامی کریں گے انصاف کریں گے اور پتہ ہر مسلمان ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے عمر بن معروف جس کا مصنب ہے حق اور پاتل کی جنگ یا آپ حق کے ساتھ ٹھہل سکتے ہیں یا آپ حق کے خلاف ٹھہل سکتے ہیں اور عمر بن معروف ہر جگہ پہ اپنے میں کہاں گا آپ کو اس کے سوچنا ہوگا یہ آپ کے حق بھی لائے گیا آپ کا منتقل نمائی پر چننے کا حق ہے ہمیں عمر بن خل کے شعور دیا خواست کی زدینیں توڑی جو خان صاحب نے مینسی میں بات کی کہ ہم کوئی غلام ہیں اس نے لوگوں کے دل چیز دیئے ہمیں عمر بن خل کے ساتھ ٹھہل سکتے ہیں